بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد الرحمن الرحیم پاکستان کے گورنر جنرلز اور پریزیڈنٹس کو ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں لیکن اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو انفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو چھے نومبر کو اپنے دو نیو آنلین کلاسز سٹارٹ کر رہے تھے وہ ہم انہیں ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب جو نیو ڈیٹ ہے وہ ہے نائنٹھ نومبر جی انڈیا میں بیلتش انڈیا کی اندر سے وہاں پر گورنر جنرلز تو جو شروعات پہ پاکستانی کچھ سال تھے پاکستان میں تھے چار گورنر جنرلز پاکستان میں تھے چار گورنر جنرلز پرس پہ قائد یعظم محمد علی جنا نینٹین فورٹی سیونڈ سے لے کر فورٹی ایٹ تک ایک سال اور کچھ دن جنرلز 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 پہ پاکستان یاد رکھنا جناہ ہمارا پہلا صدر یا وزیر آزم نہیں پکل کیا پرس گورنر جنرلز اس کے بعد یہاں پر ہوا خواجہ نازم مردین the first from east پاکستان بنگالی تھے تو آپ کو بنائے گیا تھا دوسرا پاکستان کا گورنر جنرل after the date of قائد یعظم خواجہ نازم مردین 48 to 51 یہ تھی بنگالی سے یعنی کہ جو ایس پاکستان ناؤرس بنگالی اشوان سے گیا اور جب 1951 میں قتل کیا گیا تھا لا قتلی کھان کو the first پاکستان پرامنیسٹر تو اس کے بعد آپ نے جیسے کہ مجھے ہونا ہے وزیر آزم تو یاد رکھنا خواجہ نازم مردین was the second پاکستانی گورنر جنرل and also second پرامنیسٹر 51 کے بعد آپ بن گئے تھے وزیر آزم اور آپ خود لے کر آئے تھے ملک گولا محمد کو ایس گورنر جنرل ٹھیک ہے longest عرصہ نمبر 3 پر ہے ملک گولا محمد اگر بات کی جائن ہے tenure کے حوالے سے مدھے کے حوالے سے ٹائم کے حوالے سے 51 سے لے گئے بہتی بڑا عرصہ ملک گولا محمد رہ چکے ہیں پاکستانی گورنر جنرل اور گولا محمد حالانکہ ملک گولا محمد کو خود لے کر آئے تھے خواہدہ نازم ہو دی نہیں وزیر آزم اس کو ہٹایا بھی تھا خود ملک گولا محمد اور کافی کام بھی کیا تھے گولا محمد نے کوٹلی بیراج جو یہاں پر سندھ میں ہے آخری بیراج ہیروارے انڈس کے اوپر وہ اسی کے نامر بنا ہوا ہے غولا محمد بیراج کوٹلی بیراج ٹھیک ہے آشا اور آپ کا طرف ہیلتھ جب خراب ہو گیا بیمار پڑے تھے آپ تو آپ نے میڈیکل لی پر گئے اور سید اسکندر علی مرزا کو آپ نے اپائن کیا کچھ مددے کے لیے عیس پاکستانی گوورنر انشارنل لیکن آپ کا طبیعت اور بھی خراب ہو گیا بگڑ گیا تو آپ نے کہا میں ابھی ختم ہوں ابھی اس پہ ہی آپ آگے چلنے دیں عیس پاکستانی گوورنر انشارنل یہ چار بنے تھے اور 55 سے لے کر 56 تک تھے یہاں پر تو قائدِ آزم خواجہ نازم الدین ملید گولا محمد اور سید اسکندر علی مرزا these four served as the governor journals of پاکستان 47 سے لے کر یہ 1956 کی بات ہے یہ اچھا ایک بات یاد رکھنا اب ہی ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہمارے پاس ابھی کوئی بھی governor journal نہیں ہے پاکستان میں آج کل گورنرز ملے بھی آپ کو سوبوں کے گورنرز ہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے ٹھیک ہے تو جب 56 میں پہلا آئین ملا پاکستان ہو تو اس آئین کے تحت گورنر جنرل کو ختم کیا گیا اور یہاں انڈلز کے لیے پریزیڈنٹ کو یعنی کہ صدر کو 56 کی بات ہے یہ تو پھر یہاں پر خود اسکندر مرزا جو تھے آخری last or fourth پاکستانی گورنر جنرل تو پھر یہ بن گئے فرس پاکستان کا پریزیڈنٹ ٹھیکن 1956 سے لے کر 1958 سید اسکلر علی مرزا رمے as the president of پاکستان اس کے بعد یہاں پر آگئے ایوب خان تو اس نے اس باہر کر دیا اور ایوب خان خود بیٹھے جائے ایک آرمی جنرل تھے ٹھیک ہے 1958 سے لے کر 69 تک more than 11 years ایوب خان remained as the president of پاکستان محمد ایوب خان 69 تک اور دوسرا آئین آپ دیکھیں جمعہا پہلا آئین تھا 56 میں کیا گیا اسکو پرملگیٹس وہ ایبروگیٹ ہوا 1958 میں دو سال کے لیے ہوا اور ایوب خان نے دوسرا آئین دیا تھا 1962 اور وہ آئین تھا presidential تینشن صدا آتی اب یہاں پر کیا ہے ایوب خان تو ایک آرمین شخص ہے ایک جرنل ہے ٹھیک ہے وہ بات ہی لگے لیکن جو کام تھے ایوب خان کے جو رفارمز کیے تھے ایوب خان نے انٹروڈیس بہت ہی کمار ہوئے آپ کے پاس فائر پلانٹس بھی آئے تھے اس کے بعد جو ہیں بڑا مشہور ہے لینڈ رفارمز ایوب خان کے ففٹی نائن کے اندر اور اس کے علاوہ گرین ریولوشن آف پاکستان یہ جو دس سال ہیں ففٹی نائن سے لے کر ففٹی نائن تک ایوب خان نے کافی ایوب خان نے کافی ہمیں ڈیمیج بھی بہت جایا کیونکہ ففٹی ایٹ میں کیا ہوا بداوار ایربیس جو تھا پشاور کا اور سفٹی میں ہوا یو ٹو کا واقعہ ایوب خان نے کافی پاکستان کے ساورنتی کو دیکھا جائے تو یا جو امریکن انفلونس اس کو بڑایا پاکستان کے اندر اور یہ تب اس کو پتا چلا سکسٹی فائی کے جنگ کے بعد یہ کہا بھئی امریکہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم سیٹو کے میمبر ہیں سنٹر کے میمبر ہیں اس کے بعد آپ کو بہت غصہ آگیا اور آپ کے لے گئے سویٹی یوڈین جہاں سہن ہوا تھا شاملہ ساری تاشکن ایگریمنٹ اچھا تو ایوب خان کو تاشکن کے بعد بہت تنقید ہوا خاص ہے بھٹو ساہن میں جو بھٹو بہت ینگ ڈینامیت بھٹو ایف ایم تھے اندر ایوب خان بھٹو نے کہا کہ ایوب خان کشمیر انڈیا کو دے رہے ہیں اس کے لئے پورے ملک کے اندر بھگاواتے شروع ہوئے کراچی سے لاہور اسلام آباد پنڈی ہر جگہ پر وہاں پر فائنلی اتنا پریشر ہائے ہو گیا کہ ریزائن گیا خود ایوب خان نے اور یایا خان کو لے کر آئے تھے محمد یایا خان آرمی جنرل تھے تو اب یہ ہے ایکچولی سیکنڈ مارشلہ پاکستان کے اندر پہلا ہوا ففٹی ایٹ میں سیون اککبر کو دوسرا یہاں پر سکسٹی نائن میں ون ایوب خان ریزائن یایا خان کے میں چپا ہوا وہ دن ہے ٹونٹی فائن مارچ کا پچیس مارچ سکسٹی نائن کا اور سیونٹی ون تک یہاں پہ رہے یایا خان یہ دیسوبر کا مہین ہے سیونٹی ون کا کافی کچھ اچھے کام کیا ہے خان نے مثلا کیسے اس کے بعد آپ لے کر آئے لے کر آئے الیکشن کروائے کافی ہوگئے کنٹروشل وہاں پر برحال یہ جب بنگالی جو ایس پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے اس کا فال ہو وہ مسئل ہو گئے تو یہاں پر خود چھوڑ دیا گورمنٹ کو یایا خان نے سیونٹی ون ڈیسوبر کی بات ہے اس کے بعد یہاں بھی آ گیا ہے سفکالی بھٹو نمبر فورت پر چوتھا جو صدر تھا پاکستان بھٹو صاحب سیونٹی ون سے سیونٹی تک دیسوبر سیونٹی ون سے لے کر آگوست نینٹین سیونٹی تک بھٹو تھے صدر اور اس کے بعد آ بن گئے تک وزیریازم ایک بات یاد کیجئے گا بھٹو کے دور میں ہی یعنی کہ جب بھٹو پریزیدن تھی پاکستان کے ڈیسوبر سے لے کر سیونٹی ون ڈیسوبر کا امنہ ہے آگوست سیونٹی تک تک اسی دور میں یہاں پا تھے نورل امین یہ شخص ہے اور یہ ایکچولی تھی فرم ایس پاکستان فرمگلہ دیش نورل امین ایک ہی یہ ہوا تھا کوئی اور دوبارہ یا اس سے پہلے ابنکر کوئی بھی نہیں ہوا نورل امین وائز پریزیدن یہ وہی عرصہ ہے سیونٹی ون پہ سیونٹی تری بھٹو واز پریزیدنٹ نورل امین واز پاکستان وائز پریزیدنٹ اچھا نمبر پانچ پیام رہے پازل الہی چودری جب بھٹو بنے تھے وزیر آزم چودہ آگست سیونٹی تری کو تو تب آپ نے بنایا تھا فازل الہی کو ایز پاکستان پریزیدنٹ نمبر سکس زیاء اللہ حق اس شخص نے بہت نقصان پوچھا پاکستان کو زیاء نے آکر زیاء نے ہمیں اتنا ڈیمیج کیا پاکستان کو جو ابھی تک جو آج تک پاکستان سیدھا نہیں ہو سکا زیاء کے اس نانصافیوں جو ظلم جو زیاء نے بربریت کیا انہوں سے زیاء اللہ حق سیونٹی ایٹ تو ایٹی ایٹ کوئی دس جارہ سال رہے زیاء ایز پاکستان پریزیدنٹ اور خود ہی آرمی چیف تھے وہاں پر کنت ہو کہ ایسی میں آرمی وہ بھی وہاں پر زیاء کے دور میں منہ کا بہت بڑی تباہی آگر ہوئی تھی اور زیاء کا ڈیت ہو گیا تھا آگست کا مہینہ ہے کہ یہ بہاول پر ایٹی ایٹ میں اس کے بعد یہاں پر غلام اساہ خان آگیا نمبر سیون پر غلام اساہ خان غلام اساہ خان نائنٹی ایٹی ایٹ تو نائنٹی نائنٹی تری اس نے بہت عجیب و بھری بات کی ہے ایٹی ایٹ میں بن گئی تھی مہترمہ وزیریازم اور نائنٹی میں آفٹر ٹوئیئرز مہترمہ کو بھی ہٹا دیا غلام اساہ خان غلام اساہ خان با یوزنگ آرٹ ایٹی ایٹ ٹو بی زیاء نے ایکچولی پاکستان کے آئین میں ترمیم کیا تھا ایٹھ آمینڈمنٹ آٹھویں ترمیم اس کے تحت پاورز دیئے گئے تھے پریزیڈنٹ کو کہ آپ اسیمبلیز کو ڈیزول کر سکتے ہیں غلام اساہ خان نے کیا کیا مہترمہ کی گورنمنٹ ڈیزول کیا اس نے نائنٹی کی بات نائنٹی کی بات یہ وہ جب نائنٹی میں آ گیا نواشرست بن گیا ہمارا وزیر آزم تو اسی کو بھی کسی نے ہٹایا تھا نائنٹی تنی کے اندر آپ یہاں سے باہر نکلو اس کے بعد مہترمہ بنی تھی وزیر آزم یہ نائنٹی سکس کی بات ہے یہ تو وہاں پر یہاں ایک اور بھی ہیں جو کرتے کر یا کچھ اس طرح سے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر کیا آ گیا یہاں پر ہے فاروق احمد لغاری پیپلس پارٹی کا یہ شخص مہترمہ خود اس کو لے کر آئی کہ بہت اچھا بندہ ہے فاروق لغاری صاحب نائنٹی تری سے نائنٹی سیوہ نائنٹی نائنٹی ایک چولی سکس میں اس نے خود ڈیزول کیا گورنمنٹ آف بین ازیل کو جو لیکن یہ خود تھا پیپلس پارٹی سے لگ نیکلو یہاں سے آپ بائیوزن آرٹیکل ففٹی ایٹ تو بھی اور یاد رکھنا جب نواز شریف آ گیا نائنٹی سیوہن میں بن گیا پی ایم پاکستان کا تو پہلا کام کیا کیا نواز شریف نے اس نے تیرہ ترمیم پاس کروایا اور آرٹیکل ففٹی ایٹ کو ختم کروایا لیکن پھر بھی بچ نہیں سکے وہ نائنٹی نائن میں جا کر مشرف صاحب نے تختہ اس کا کلٹ کر دیا رفیق تارڑ صاحب نمبر نائن پر ہیں پاکستان کے صدر نائنٹی ایٹ تو ٹو تھاؤزن ون نمبر ٹین پر ہیں پرید مشرف ٹو تھاؤزن ون ٹو ٹو تھاؤزن ایٹ آصف علی زرداری نمبر الیون پر ہیں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک یار ایک کام تو اس شخص نے اچھا کیا زردار جنے ہیں وہ کیا کیا دوہزار دس کی بات یہ اس نے دیا ہمیں ایٹینٹھ آمنمنٹ اٹھارویں ترمیل ہی اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو پاورز ہیں پریزیڈنٹ کے پاس وہ کم کیے گئے یعنی کہ جو صدر اسیملیز کو ڈیزول کر سکتا ہے ختم ہو گیا پاور بھی تمام جو اختیارات ہیں پارلیمنٹ کو اور بھی زیادہ پاورفل بنایا گیا یہ کام کیا تھا خود ایک صدر نے حالانکہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ نہیں ہوں میں نے تنکی بھی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کافی غلط کام کی ہیں سندھ جو آج کل برباد ہے تو یہاں پر بڑا جو ہیں وہ رول ہے پیپلز پارٹی کا لیکن اس شخص کا یہ کام بہت اچھا ہے جس اس کو لازمی ہمیں اپریشٹ کرنا چاہیے تو ایک صدر نے اپنے پاورڈ سے ڈکریز کی ہیں اور وزیر آزم کو پارلیمنٹ کو پاورفل بنیا گیا جس کو لازمی ہمیں اپریشٹ کرنا چاہیے اور دوہزار نو میں گلگت بلدستان کو خود مختیاری بھی اس شخص انگلوایا تھا ٹھیک ہے نمبر ٹویل پر ہے ممنون حسین دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک نو لگ سے تھی یہ نمبر تیرہ پیام پر آس آریف علوی نمبر تیرہ آریف علوی ڈاکٹر آریف علی صاحب پی ٹی آئی دوہزار اٹھارہ سے لیکن ابھی تک یہ ہیں تو اوور آل تھارٹین تیرہ بنے ہیں پاکستان کے پریزیدنس اور یہ میں نے جو تھا یہ تھا اور یاد رکھنا پاکستان کی آئین کی آرٹیکل نمبر فورٹی ون کے طرف فورٹی ون ٹو اکٹالیس دو یہ آرٹیکل ہے ہمارا اس کے مطابق ہے جو صدر ہے وہ مسلم ہو اور فورٹی فائئرز کا لازمی ہو مست بھی فورٹی فائئرز ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوتا ہیڈ آف اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے پریزیڈنٹ ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر رمیمبر تو ہمارے پاس ابھی نہ آج کل آپ کو نظر نہیں آئیں گے گورنر جرنلز وہ صرف چار تھے ہمارے پاس ابھی ہیں پریزیڈنٹ سے ٹھیک ہے تو آج کوئی سوال پوچھیں آپ سے کہ سندھ کا ابھی کون ہے گورنر جرنل کوئی نہیں ہے برحال ان کو لازمی آپ سمجھیں ان کے کارنا میں ان کی جائیں آپ دیٹیل کے اندر ابھی جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں جن کا ایسسس کے ٹیسٹ ہیں سندھ کے اندر سو ایس پی ایس سی یا لیکچرشپ ہوں پاکستان اسٹڈیس کے حوالے سے تو وہ اس کو لازمی جیٹی انتاف ان کو فائدہ ہوگا جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ اس پاکستان جنہ والم